میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرشو رائٹنگ کے کچھ سمال لیٹرز اوپر کی تین لائنوں میں کچھ نیچے کی تین لائنوں میں اور کچھ بیچ کی دو لائنوں میں اور کچھ چھا لائنوں کے بیچ میں بنتے ہیں ورڈ ایل ہم اوپر کی تین لائنوں کے بیچ میں بنائیں گے تو کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں ایل بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک باریک لائن یعنی نیپ کے اوپر بینہ پریشر ڈالتے ہوئے اس طرح سے بنانا ہے تین لائنوں کے بیچ میں اس لائن کو ہمیں بنانا ہوگا اور کروس بنانا ہوگا آپ جانتے ہیں تمام ورز ہم ترچے یعنی کروس ہی بناتے ہیں تو اس طرح کی ایک لائن کروس ہم بنا لیں گے اور جب اس لائن کو بنا لیں تو اوپر کی طرف لے جانے کے بعد اس طرح سے گولائی میں لیتے ہوئے ایک لائن بنانا ہے اور اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا پریشر ڈال دینا ہے یہاں تک لاکر اسے روک دینا ہے تو اس طرح سے ایک کروس لائن تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہوئے گلائی میں لیتے ہوئے اس لائن کو یا اس پارٹ کو بنانا ہے اور یہاں تک لاکر ہمیں رک جانا ہے تو اس طرح اور پھر جب ہم یہاں تک لے کر آ جائیں تو پھر ایک باریک لائن اس طرح سے اوپر لے کر چلے جانا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس لائن کو ہمیں اس لئے اوپر لے جانا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی ورڈ جوڑنا ہو تو اسی لائن کی مدد سے ہم اسے جوڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے small L ہم بنائیں گے سب سے پہلے cross لائن تھوڑا سا pressure ڈالتے ہوئے اس لائن کو ہمیں بنانا ہے اور پھر اوپر لے جا کر اسے باریک لائن کی صورت میں روک گینا ہے تھوڑا سا pressure اور پھر اس طرح تو اس طرح سے small word L ہم بہت ہی آسانی سے بنا سکیں گے اب اسی کو اگر ball pen یا gel pen سے بنانا ہو تو کس طرح سے بنائیں گے شلیہ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں چار لائنوں میں سے اوپر کی تین لائنوں کے بیش میں ہم word L small بنائیں گے small L بنانے کے لئے سب سے پہلے ان تین لائنوں کے بیش میں اس طرح سے cross لائنوں میں دے کر جانا ہے بہت بار بتا چکا ہوں کہ اس لائن کو ہمیں کسی word کو جوڑنے کے لئے جو پہلے رہے اس کے لئے use کرتے ہیں تو اس طرح سے cross لائن اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا گولائی میں لیتے ہوئے اس طرح کا ایک part ہمیں بنانا ہے یہ اس طرح تو جب یہ اتنا حصہ complete ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں اس طرح سے اوپر کی طرف ایک لائن لے کر چلے جانا ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں اس حصے کو تھوڑا سا راؤن میں بنانا ہے یہاں پر راؤن میں بنانا ہے اور اس لائن کو اوپر لے کر جانا ہے کیونکہ اگر اس کے بعد کوئی دوسرا word جوڑنا ہو تو اس لائن کا ہم use کر سکیں تو اس طرح سے small l pen سے ہم بنا سکتے ہیں لیکن کیلیگرافی نیف سے بھی ہم small l کس طرح سے بنائیں گے اسے ہم سے آگے دیکھتے ہیں